السلام علیکم ون کلاس کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا آپ جو سبجیکٹ کھولا ہے آپ نے وہ ہے انگلیش بی انگلیش بی کا آپ کا آج ہے فرسٹ لیکچر اور آپ کا ٹاپک ہے ورڈ لفظ A meaningful group of letters is called a word حروف کا بامائنی مجموعہ لفظ کھلاتا ہے words meaning ہے یہ ایروپلین جہاز ایپل سیپ بٹر فلائے تیدلی بنانا کیلا سیل سیل کک مرگا ڈک بٹک ڈال گڑیا آئی آنک یہ آپ نے پہلے سب کیا ہوئے ہیں alligator مگر مچان چونٹی بورٹ کشتی باسکی ٹوکڑی کیمل اونٹ کارپٹ کلین ڈاگ کتا ڈراغر دراز eleفنٹ ہاتھی ارٹھ مین فلائے مکی فائر آگ گارڈ بکڑی گارڈن باغ نیکس پیجو دیکھیں ہین مرگی ہرٹ ہرٹ دیل آئرن لوہا انسیکٹ کیرہ جیکٹ جکٹ جوکر مسخرا کائٹ پتنگ کائٹ پتنگ کی چابی لاغ تالہ لیمپ چراغ مہنگو آم مون چاند نوز ناک نیسٹ گونسلا اون اللو اورنج مالڈا پیل بالڈی پیرٹ توتہ کیو کتار کوئل بیٹ بٹر بٹیر ہارس گورا ہینڈ ہاتھ ایل بیمار لین سیاہی جو جہودی جیم مربع کنگرو 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 کنگ باشا لائن بابر شیر لیٹر ہاتھ مانگی بندر ماؤس چوہا نیڈل سوئی نائن نو اوشٹریچ شیطرمورگ آئنین پیاز پرس بٹوہ پکک مور کل پرندے کا پر کوین ملکہ رنگ اگوٹی روز گلاپپور سٹار ستارہ سن سورج چیپ اور چائدانی ٹائک لونہ یونی فارم بردی انکل چچا وایلن وایلن ویلن ویجیٹیبل سبزی وولف بیریہ واش گری ایکس پون زیلو فون ایکس رو ایکس رو ایکس رو یلو روز زرد پھول زیر سال زیگ زیگ آرہ ترچہ زیبرا 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 وینوسی روز رائنوسی روز گینڈا ریبیٹ ہرگوش سپون چمچ سیڈل کارٹھی ٹرین ریل گاڑی تھیف چور انڈر نیچے امبریلا چھتری ویس واس واس گلدان سوری واس پڑھنا تھا اس کو واس گلدان وین گاری وارٹر پانی وگون گاری ایکس ٹریم کرسمس کا ٹری ایکس پیویڈ تلوار جیسی شکل راک بیل جیچ باد بانی کشتی زیرو سیپر زیو چیڈیا گار آگے اب واولز این کونسٹینٹس واولز کہتے ہیں حروف علت کو انگریزی کے ایسے حروف جزبان ہونٹوں دانتوں کی حرکت کے بغیر ہی ادا ہوں حروف علت واولز کہلاتے ہیں چھبیس انگریزی حروف تہجی میں سے پانچ حروف اے ای آئی او یو حروف علت ہے ملکن واولز حروف ہے کونسے ہے اے ای آئی او یو کتنے ہیں پانچ آگے ہے کونسٹینٹ حروف صحیح حروف علت واولز کے علاوہ باقی تمام حروف حروف صحیح کہلاتے ہیں کونسٹینٹس کہلاتے ہیں دس زیل اکیس حروف ہیں بی سی ڈی ایپ جی ایٹ جے کل ایم این پی کیو آر ایس ٹی بی ڈبلی ایکس وائی زی ہم کونسو ٹرینٹس سے شروع ہونے والے کسی وہاں چیز کے نام کے ساتھ اے لگاتے ہیں ہم مروف علت واول سے شروع ہونے والے کسی وہاں چیز کے نام کے ساتھ اے لگاتے ہیں واولز روف جو ہیں ان کے ساتھ اے لگتا ہے اور جو وہاں واولز روف نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا لگتا ہے اے حروف صحیح سے شروع ہونے والے الفاظ اے بوٹ ایک کشتی اے کائٹ ایک پتانگ اے ٹرین ایک ریل گاری اے کیٹ ایک بلی اے نیڈل ایک سوئی اے وولف ایک بیڑیا اے ڈال ایک گوریا اے ٹیبل ایک میز مروف علت سے شروع ہونے والے الفاظ ہروف والے ان ایپل ایک سیب ان آئی ایک آنکھ ان انپارٹ ایک شاہی کی دعات ان اول ایک اول ایک ایروپلین ایک ہوای جہاز ان ایلیفینٹ ایک ہاتھی ان آئیرن ایک ستری ان آسٹریج ایک شتر مورگ آگے انہوں نے ایکٹیوٹی دی گئی ہے رائٹ دی میسنگ لیٹرز ادھا جو میسنگ لیٹرز ہے وہ لکھنے چھوڑ رہے ہیں حروف لکھنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے اے بی اے کے بعد کہتا ہے بی وہ لکھنے ہے پھر سی ڈی ای پھر ایک کے بعد جو آتا ہے وہ لکھنے ہے ایج کے بعد جو آتا ہے پھر وہ لکھنے ہیں آپ نے آگے ہیں انہیں سرکا دی کیپٹل لیٹرز بڑے روپ کے گیٹ دائرہ لگائیں ان میں سے اے پونس ہے سی بڑا اس کے پر آپ نے دائرہ لگانا ہے ای کیپٹل ورڈ کے پر آپ نے کہہ کرنا ہے دائرہ لگانا ہے اس کے بعد ہے رائٹ ورڈز بگنگ ویڈیز لیٹرز انہیں روپ سے شروع ہونے والے الفاظ لیکھیں اے سے ایپل بی سے بنانا ای سے ایلی پینٹ ایپ سے فلیگ آئی سے آئیرن جے سے جگ او سے پی سے پیرٹ ٹھیک ہے رائٹ دی میسنگ لیٹرز چھوڑے گے روپ لکھنے ہیں اے ڈی ایلی ایپل بنانا پھر آئی گیفز جیکٹ یہ لکھنے ہیں ان الفاظ کے انگریزی لکھیں رائٹ ڈاؤن انگلیش آف ڈیز ورڈز چاپ بی کینگ پانی وارٹر جاگ جاگ مچھلی فش پنکھا فین یہ لکھنے ہیں آپ نے رائٹ ڈاؤن اردو دیز ورڈز ان لفظ کے اردو لکھیں وارچ گری ٹوائے کلونا سان سورج روز پھول کل بٹیل آگے ہیں رائٹ اے اور این بی فور ایچ آف ڈیز ورڈز ان میں سے ہر ایک لفظ کے شروع میں اے یا این لکھیں ایک بک این اوٹ این اپل اف لیگ این ایگ این اوکس ا ہاٹ این اوڑنج ٹھیک ہے ٹک ڈی کریکٹ آنسر درست جوا پر ٹک کا نشان لگا ہے کپٹر لیٹر ان میں سے بڑا حروف کونس ہے کپٹر لیٹر کونس ہے اس کے اوپر ٹک لگانی ہے اسی سمال لیٹر جو سمال لیٹر ان میں سے آپ نے اس کے اوپر ٹک لگانی ہے ان کے پاس پھر ٹک لیٹر دے کامز آف آفٹر ان کے بعد پونس آاتا ہے اس کے اوپر ٹک لگانی ہے کا محسن میں بکری کا کتے ہیں بلیک ہے کہتے ہیں جو آنا ہے جو کہتے ہیں اس کے پار بکری صحیح ہے اس کے پاس آپ نے لگانی ہے جیسے کس ساتھ موازنہ ایو کنی آگیا ہیں بیسی کنی آگیا ہے موازنہ کنی آگیا جیسے یک آزدالی آگیا ہیں موازنہ اور یہ کن سے ہیں لوگم کنی آگیا ہے گی رہ گی رہی آلہ لیٹر سیکنے چین کو اس نے خلانہ چند یہ کنی آیا ہے موازنے لکھنے کے پر موازنے لکھے کریں پھر ایپل بنانا مہنگو ورز ہیں ایدھر ہم کیا لکھیں گے ورز لکھیں گے میں ایچ کر کے اس کے بعد ہے سلیوشن اے بی سی ڈی ٹھیک ہے پھر ای ایروپلین بی بوٹ ای ای ایف پلائی آئی ایل پاٹ اوپر انہوں نے جو یہ ڈنگ دیا ہوئے ہیں ان کے اوپر سرکر کرنا ہے ٹھیک ہے پھر نیچ دکھا ہوا ہے ایپل بنانا آئی گریپس جیکٹ اس کے بعد ہے سنٹینس فکرہ یا جملہ الفاظ کا بامہنی جملہ فکرہ یا جملہ کہلاتا ہے جس طرح حروف کو ترتیب دیں تو لفظ بنتا ہے اسی طرح مطلیف الفاظ کو مناسب ترتیب میں لکھنے سے جملہ بنتا ہے جملے کا انگریزی میں سنٹینس فکرہ تیار سے اسی سا کیٹ ایک جملہ بن رہا ہے نا اگر کیٹ بولے تو یہ جملہ نہیں بنے گا یہ ایک سمپل ورڈ ہی رہے گا اب بول ہے اسی سا کیٹ یہ ایک جملہ بنیا ہے اس کے بعد مائی نیم آمید اگر ہا سمپل حامید بولیں گے تو یہ جملہ نہیں ہوگا یہ ورڈ ہوگا مائی نیم آمید ہے تو یہ ایک جملہ بن رہا ہے سنٹینس بن رہا ہے پارٹ آف سنٹینس جملے کے تین ہی سے ہوتے ہیں سبجیکٹ فال ابجیکٹ مفول ورب فائل سبجیکٹ کام کرنے والے کو فائل کرتے ہیں مفول جس چیز پر کام کیا جاتا ہے اسے مفول کرتے ہیں مفول کرتے ہیں ورب فیل جو کام کیا جائے اسے فیل کرتے ہیں سبجیکٹ حامید فاطمہ دے ورب ایرس ٹائٹ سیلپ ابجیکٹ ایپل سٹوریز اسلم حامید سیب کھاتا ہے سبجیکٹ کسے کہتے ہیں کام کرنے والے کو اب حامید کام ہی کر رہا ہے نا سیب کھاتا ہے ہامید ایرس ایپل جیسے فاطمہ کہانیاں لکھتی ہیں فاطمہ رائیس سٹوریز وہ اسلم کی مدد کرتے ہیں جب بعد جملوں میں حامید فاطمہ اور وہ دے فائل سبجیکٹ ہیں کھاتا ہے ایرس لکھتی ہے رائیس اور مدد کرتے ہیں ہیلپ فال ہے جبکہ سیب کہانی سٹوریز ایپل سٹوریز اسلام مفہول ہیں اس کے بعد ہے ایکٹیوٹیز ہیں فلنگ دی بلینک سوٹیبل واوولز ہیں انہوں سے بھی حروف اللت لگا کر ہر جگہ پور کریں لگا کریں ہم کرنے ہیں اونین اورنج امبریلہ ٹیچر سکول ٹک دی ٹرو سنٹینس اینڈ پر آسی فال امینی فل گروپ آف لیٹر اس کارڈا ورڈ یہ ٹرو ہے پھر آمینی فل گروپ آف لیٹر ورڈیز آ کارڈا سنٹینس ایم پھر ہے میچ دی کالنز کالنز میچ کرنے ہیں اے بی سی دی یہ کون سے تری ورز یہ ہے لیٹرز ہیں یہ اور یہ آگے ہیں ناؤن اسم کسی شخص جگہ جانبہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں مثلاً بھائے گرل کانٹری سیٹی بک ٹیبل منکی لائن سنگلر پر واحد اور جمع سنگلر مینز وانز واحد کا مطلب ہے ایک پلورل مینز موڈین جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ جیسے آم بازو آمز بازو بوائے لڑکا بوائز لڑکے ڈال گڑیا ڈالز گڑیا آئی آنک آئیز آنکھے فین پنکہ فین پنکھے گرڈ لڑکی گرڈ لڑکیا ہیر ارگوش ہیر سرگوش ان پار سے آئی کی دعات ہیر باز ہوتے ہیں ہیر باز ہوتے ہیں ان پار سے آئی کی دعات ان پار سے آئی کی دعات کی چابی کیس چابیا لیک ٹانگے لیکس ٹانگے مانکی بندر مانکیس بندر ڈال سوئی نیڈال سوئی اورینج سنگترے اورینج سنگترے boxes ڈال سوئی نیڈال سوئی نیڈال